ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ ہم we are not loved یعنی ہمیں محبت نہیں ملی یا ہمیں محبت نہیں کی جاتی ہمارا پارٹنر ہمیں محبت نہیں کرتا سالہ سال لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں بہت زارے بچے بھی ہو جاتے ہیں مگر لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو محبت نہیں ملی ایسے بہت سارے کیسز شوئے میں اپنے کلینک پر دیکھتی ہیں اس کی ریزن کیا ہے؟ ہمیں ایسا لگتا کیوں ہے کہ ہمیں we are not loved we are not attended, we are not important یہ کیوں ہوتا ہے اور ہم اس کو کیسے بدل سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے اسلام علیکم جی میں ہوں ڈوکٹا طاہرہ رباب میں ایک واہر نفسیات ہونے کے ساتھ رلیشنشپ تیرپسٹ اور سیکس تیرپسٹ ہوں ویورد ہمیں اکثر سنا ہے سچی محبت نہیں ملی یا مجھے عورتوں کے بارے میں خاص طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ دو چار پانچ بچے ہو جاتے ہیں اور لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ بچے کیسے پیدا ہو گئے تو ایک تو سب سے پہلے ہمیں اس کانسپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے پیدا ہونے کا تعلق محبت سے اس طرح سے نہیں ہے بچے پیدا کرنے کا تعلق میاں بیوی کے تعلق کے ساتھ ہے اور پھر وہ ایک فطری ریکوائرمنٹ اور جو باڈی کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہے یعنی جو جنس ہی ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ اور پھر بچوں کا پیدا کرنا بھی ایک ضرورت ہے انسان کی تو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے اگر کوئی انسان سیکشلی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ایکٹیو لی انواللوڈ ہے اس کے ساتھ نہیں کہ ان دونوں کے آپس میں بہت محبت ہے اور وہ لوگ جو کہ ایک دوسرے سے سیکشلی بلکل انواللوڈ نہیں ہیں اور اس کا بھی مطلب بلکل نہیں تو ان کو ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے سو یہ تھوڑی انٹرلنگ ضرور ہیں چیزیں مگر صرف ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ بس یہ ہی ایک چیز وہ نشانی ہے کہ بچے زیادہ ہو گئے ہیں بچے ہو گئے ہیں اس لیے محبت تو تھی اب سمجھنے کے لئے چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے دماغ میں آتا ہی کیوں ہے کہ بھائی میرا پاتھر مجھے محبت نہیں کرتا اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ مینشن کیا تھا کہ ہم لوگوں کو محبت جو کرتے ہیں وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں جیسے میں ابھی بات کر رہی ہوں کہ ہم کیوں لگ فیل نہیں کرتے کیوں ہمیں محبت لگتا ہے کہ مجھ سے تو میرا پاتنر محبت ہی نہیں کرتا کیونکہ ہم اور ہمارا پاتنر ایک دوسرے کو بلکل اس طرح سے محبت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے محبت کی جائے جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے ہم اپنے پاتنر کے ساتھ وہی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہیں اب یہاں پہ جو سوال بنتا ہے وہ یہ کہ آپ تو اپنے طریقے سے محبت کر رہے ہیں آپ کے پاتنر کا طریقہ شاید کچھ اور ہو اس کو ہگ کرنا پسند ہو تچ کرنا پسند ہو اس کو بار بار اظہار کر کے کہنا پسند ہو اس کو تعریف کروانا پسند ہو مگر کیونکہ آپ کی وائرنگ اس میں ہوئی ہوئی ہے کہ میں اس کے لیے کما کے لے کے آتا ہوں میں اس کی بیسک ضرورتیں پوری کرتا ہوں میں اس کے ساتھ بیٹھ کے خانا کھاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا اپھر ہم دونوں رشتہ اظدواج پر استغار کرتا ہے یا ہم بستری کرتا ہے تو میں اسے محبت کرتا ہوں اور اس ہم بستری میں بھی میں جب ہم بستری کے عمل میں بھی جاتا ہوں تو وہ بھی میں بلکل اپنے طریقے سے کرتا ہوں اور اپنی جو میرے دماغ میں چیزیں جیس طرح سے ہونے ہیں اس کا کوئی تعلق میرے پارٹنر کی پسند ناپسند طریقے ٹچ سے نہیں ہے تو پھر آپ کا پارٹنر کیسے سمجھے گا کہ that he or she is loved and at the same time عورتیں کیا کرتی ہیں محبت تو بہت کتی ہیں اپنے شوہروں سے ان کے لیے روٹی بناتی ہیں کپڑے ان کے پریس کرتی ہیں بچوں کا خیال کرتی ہیں بہت کچھ کرتی ہیں بہت محبت کرتی ہیں but husband کو کیوں نہیں لگتا کہ وہ محبت کر رہی ہیں because کہ عورتوں کو لگتا ہے کہ محبت یہی ہے کہ آپ نے روٹی دے دی آپ نے اپنے شوہر کا یہ خیال کر لیا وہ خیال کر لیا یا پھر ان کو حق کر لیا پھول دے دی کس کر لیا یہ عورتوں کے طریقے ہیں محبت کے مردوں کے طریقے نہیں ہیں اب اسی وجہ سے مردوں کو لگتا ہے کہ یہ مجھے جو ہے میری بائیف اس طرح سے محبت نہیں کرتی اس طرح سے اٹینڈ نہیں کرتی اگر ہم یہ واقعہ ہی چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو محبت کرتے تو ہیں مگر اس کا اظہار بلکل اس طرح سے کریں کہ اگلے بندے کو لگے کہ that he or she is being loved یعنی اگلا بندہ جو ہے اس کو محبت ملی ہے اس کو توجہ جو ہے وہ دی جاری ہے تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے انسان کو بلکل ویسے محبت کریں جیسے وہ چاہتا ہے کہ اس کو محبت کی جائے یا جو اس کا طریقہ کار ہے ہمارے ساتھ اپنی محبت کو شو کرنے کا کیونکہ وہ وہی طریقہ کار ہے جس سے جیسے وہ چاہتا ہے کہ اس کو محبت ہو مثلا اگر آپ کی وائف آپ کو پھول دے رہی ہے آپ کو کس کر رہی ہے آپ کو حق کر رہی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے محبت کریں اسی طرح سے آپ کا شوہر اگر آپ کو آپ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں آپ اس کو اپریشیئٹ کر رہی ہیں اس کی اس کی سیکشوال نیٹس کو پروپرلی اٹینڈ کر رہی ہیں اس کے ساتھ اس طرح سے ہم بستری کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے محبت کر رہی ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں آپ بیسے اس کا اظہار کر رہے ہیں اب دیو آپ اپنے پارٹنر سے اس کے طریقے سے اظہار محبت کر رہے ہوں گے محبت آپ کرتے ہی ہیں لیکن اس کا اظہار اگر اس طریقے سے وہ ہمیشہ اس کو وہ محبت محسوس بھی ہوگی experience بھی ہوگی اور اس کو وہ acknowledge بھی کر رہا ہو کہ یہ سگلا بندہ چاہتے ہیں وہ محبت کرتا ہے سو ہمیں یہ سیکھنے کے لیے کہ ہم اپنے پارٹنر سے کیسے اپنی محبت کا اظہار کریں ہمیں اس کو دیکھنا ہے سمجھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ہم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے اور جس طریقے سے ہم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا وہ ہی وہ طریقہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے اس کو وہ محبت دی جا سکتی ہے جو وہ دے رہا ہے اور اسی طرح سے آپ اپنے پارٹنر کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو وہ کیا ایسی چیزیں ہیں when you feel loved when you feel attended وہ کونس یہ اور آپ کے پارٹنر آپ کو بہت دفعہ گہرے ہوتا ہے تو گوت سے ان کو سنیے please سنیے اگر آپ ان کی love کی need کو پورا نہیں کریں گے اگر آپ ان کے اس association کی need کو پورا نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کر سکتا so اس کو اس طرح سے محبت کرنے کی کوشش کریں جیسے ان کو چاہیے نہ کہ اپنے طریقے سے امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سی tips جو ہیں وہ آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کے relationship کو improve کر پائیں گی اور آپ سمجھ پائیں گے کہ محبت تو ہوتی ہے مگر اس کا اظہار آپ کو اپنے پارٹنر کے طریقے سے کرنا چاہیے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کیا لکھی اپنا اور اپنے پیاروں کا آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے topic پر بات کریں گے تب تک لیے اللہ حافظ